شب جمعہ آدھی رات کے وقت میں ایک مسجد میں تقریبا رات کے بارہ بجیہ نہائی توجہ کے ساتھ نماز استغاثہ کے بعد اس زیارت کو پڑھ رہا تھا انہیں دیکھتے یقین کر لیا کہ وہ حضرت بقیت اللہ العظم مجلللہ فارج شریف ہی کی ذات ہیں حکایت لکھی ہے ملاقات کے حوالے سے یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک دوست نے میری رہنمائی کی تھی کہ اپنی مرادی حاصل کرنے کے لیے زیارت سلام اللہ القامل و تام پڑھ کرو اس وقت میری حاجت صرف ایک ہی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح مولا کی زیارت سے مصطفیت ہوں حاجتیں تو بہت ہوتی ہیں ہروندی کی حاجت ہوتی ہے مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے مجھے وہ مل جائے یہ مل جائے لیکن چند عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک ہاجت رکھتے ہیں کہ صرف مجھے مولا مل جائے اور مجھے کچھ نہ ملے یہ بھی بھی ہے نہیں ایسے عاشق ہیں یہ کہتے ہیں میری حاجت ایک ہی تھی کہ مجھے کسی طرح مولا مل جائے اس لئے میں آدھی رات کو زیر آسمان پڑھتا تھا اس زیارت کو باہنوان ہے اس طغاز سے حضرت صاحب الزمان مفادت جنان اور دیگر میں بھی ذکر کیا گیا ہے تمام آداب و زیارت کے ساتھ میں اسے پڑھتا تھا جس وقت اس زیارت کے ان جملوں میں یا مولا یا صاحب الزمان یا بنا رسول اللہ حاجتی قاضن و قاضا پر پہنچتا تو اپنی حاجت بیان کرتا تھا میں کہتا تھا حاجتی رویتوں کا و صحبتوں کا یعنی میری حاجت آپ کا دیدار اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے میری ایک ہی حاجت ہے کیا کمال چھپی ہے اس میں بات یقین کیجئے یہ ایک واقعہ ایسا ہے سارے واقعات کا محل ہے یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوبصورت تبدیلی لاسکتا ہے کمال لاسکتا ہے اگر صرف یہی حاجت کے طور پر یہ حاجت ہمارے ذہن میں آ جائے اسی طرح جب زیارت کے آخر میں اپنی حاجات طلب کرنے کا ذکر ہوتا وہاں بھی اپنی حاجت یہی بیان کرتا تھا یہاں تک کہ ایک شب جمعہ آدھی رات کے وقت میں ایک مسجد میں تقریبا رات کے بارہ بجے یہی زیارت پڑھنے میں مصغول تھا شاید کہتا ہے مبالغہ نہ ہو یعنی میرے سوا کوئی شخص نہیں تھا اس وقت نہائی توجہ کے ساتھ نماز استغاثہ کے بعد اس زیارت کو پڑھ رہا تھا جب میں ان الفاظ پر پہنچا یا مولا یا صاحب الزمان میرے مولا میرے آقا میری حاجت فقط آپ کا دیدار ہے تو میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت جوان نورانی شکل والا ایک لباس میں قبلہ والے دروازے کی طرف سے گمبت کے ساتھ والے راستے دائیں طرف سے مسجد میں داخل ہوئے میں نے انہیں دیکھتے یقین کر لیا کہ وہ حضرت بقیات اللہ العظم مجلللہ فارج شریف ہی کی ذات ہیں اس لئے باقی زیارت کو ترک کر دیا اور ان کے نزدیک ہوا وہ بھی میرے متوجہ ہوئے یعنی اپنے سر کو نیچے جھکائے ہوئے میں حرم مقدس کی طرف جا رہا تھا ان کا روب و جمال مجھے مانے ہوا کہ میں نے انہیں گفتگو ان کے ساتھ کوئی نہ کی میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے یقین پیدا کروں کہ یہ حضرت بقیات اللہ العظم مجلللہ فارج شریف ہی ہیں آخر کار وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور میں نے چند لحظہ غفلت کی تو پھر انہیں نہیں دیکھا دیکھیں اتنا سا واقعہ ہے لیکن اس واقعہ میں بہت کو چھپا ہے پہلی بات جو میں نے آپ کے خدمت میں قدارش کی وہ یہی تھی اگر منزل مقصود اگر حاجت حقیقی اگر طلب کمال صرف مولائی ہوں تو یقیناً بادشاہ ملتے ہیں بادشاہ کا دیدار ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے مگر طلب والے کے لیے کیونکہ فرما دیا کہ من طلبانی واجدانی جس نے طلب کیا اس نے پا لیا اور بادشاہ کی سنداز میں دیدار کراتے ہیں اب وہ رات کا ایسا پہ رہے کہہ رہے کہ کوئی بندہ بھی نہیں ہے میرے خیالے کہ چلیں خوش نصیب ہے یقین انہوں نے تھوڑا سا ان کا یقین ڈگمگایا پتنی ہے یہ وہی پھر ان کے ساتھ وہ زیارت پڑھنی کڑے ہو گئے یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا اولیاء اللہ قرار دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو آج اس عظیم قریم چہرے کے دیدار کے مشتاق ہیں اللہ کے ولی ہیں تو بے آئینے ہی یہ اپنی تمام حاجات میں سے ایک حاجت انسان ہے نا لی حاجتیں تو ہوتی ہیں مگر ایک حاجت رکھنا میرا خیال میں اور اس حاجت کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اپنے مولا کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دروازہ نہ کھلے وہ قریم ابن کریم ہیں وہ شفیق ابن شفیق ہیں وہ بہت بڑے محسن ہیں دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی دروازہ کھلوانے والا ہو تو انشاءاللہ ہم سب نے کرم کا دروازہ کھلوانا ہے اور ہم سب کی یہی حاجت ہونی چاہئے چلے باقی حاجتیں بھی یقین ہے ہم دنیا میں رہتے ہیں باقی حاجتوں میں بھی اپنے امام کو ہی مدنظر رکھنا چاہئے مولا صحیح خیر طلب کرنے چاہئے کرم طلب کرنا چاہئے آپ گھر کے کمرے میں کھڑے ہوکے ان کو کہیں یا صاحب الزامان الامان من فتنت زمان من جوری زمان من شرر شیطان آپ کہیں مسجد میں کھڑے ہوگے کہیں آپ کہیں سہرہ میں کھڑے ہوگے کہیں آپ کہیں دریاں کے کسی کونے میں کھڑے ہوکے اپنے امام کو مخاطب کر کے نماز کے بعد کہیں صاحب الزامان الامان الامان ایسا ہوئی نہیں سکتا وہ آپ کی پکار کو نہ سونے یہی تو ہیں یا امام اللہ یا صاحب الزامان